ہم سب اس بات سے واقف ہیں لیکن ہمیں خود کو مسلسل یاد دلانی کی ضرورت ہے کہ خدا کو شکر گزار لوگوں کی ضرورت ہے نہ کہ ایسے لوگوں کی جو بڑھ بڑھاتے گلتیاں تلاش کرتے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں یہ گوھر کرنا دلچسپی کا باعث ہے کہ جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا منفی رویہ ان کی سب سے بڑی مشکل تھی جس کے باعث وہ ملک موجہ میں داخل ہونے سے پہلے چالیس برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے رہے ہم اس رویہ کو بہت سے مختلف نام دے سکتے ہیں لیکن خدا نے اسے بے ایمانی یا بے احتقادی کا نام دیا خدا کا رویہ یہ ہے کہ اگر واقعی اس پر ایمان رکھیں تو پھر ان کی زنگیوں میں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے یہ جانیں گے کہ خدا کتنا بڑا ہے کہ ہر مشکل کو حل کر سکتا اور اس میں سے ہمارے لئے بھلائی پیدا کر سکتا ہے مگر ایسا اسی وقت ممکن ہوگا جب لوگ اس پر مسلسل ایمان رکھیں گے ایمان لانے میں شادمانی اور احتمنان حاصل ہوتا ہے مگر بڑھ بڑھانے شکایتیں کرنے گلتیا تلاش کرنے میں ایسا کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ ہمیں بھی اس رویہ کو اپنانے کے متعلق اتنا ہی سیکھنا چاہیے جتنا بنی اسرائیل کو سیکھنے کی ضرورت تھی اور شکر گزاری کا مکاشفہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم خدا کے فضل کو نہیں جان پاتے خدا کے فضل کا مکاشفہ ہمارے اندر شکر گزاری کو پیدا کرتا ہے ایک انسان سب سے زیادہ شریر اور متقبر اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے کاموں کے عجر پر گور کرتا ہے اور اس سے زیادہ ایک شخصی شکر گزاری سے معمود نہیں ہو سکتا کہ اسے خدا کے فضل کا مکاشفہ بخشا گیا ہے اگر ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم خدا سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے نیک کاموں کے باعث ملتا ہے ہمارے بہت زیادہ دعا کرنے بائبل پڑھنے دائے کی دینے یا حدیعجات دینے روح کے پھلوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنے سے ملتا ہے تو پھر ہم کبھی شکر گزار نہیں ہوں گے اس کے برعکس ہم یہ سوچیں گے کہ خدا نے ہمیں جو برکت بخشی ہے وہ ہماری شخصی پاکیزگی اور راستبازی کا ثبوت ہے پھر یہ تقبر شخصی راستبازی کا رویہ ان کو اُبھارے گا کہ آپ دوسروں پر نظر کریں اور ان کی عدالت کریں جو آپ کی طرح بابرکت دکھائی نہیں دیتے اکثر اوقات مسیحی اپنے متعلق سوچتے ہیں اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں جیسا میں کر رہا ہوں تو پھر انہیں ان تمام مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگرچہ اس بات میں سچائے کا کچھ انصر موجود ہو سکتا ہے تاہم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پالوس رسول نے اپنے بارے میں کیا کہا اس نے کہا کہ میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں اس زندگی میں جو بھی اچھی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ خدا کے فضل کے باعث حاصل ہوتی ہے میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم سچائے کو نہیں پہچانتے تب تک ہم اس طرح کے شکر گزار لوگ نہیں بن سکتے جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے انسان ہوتے ہوئے ہم مسیحی بھی خودگرزی اور ناشکر گزاری کے تابع ہو سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں وہ خدا سے کسی بات کی توقع رکھ سکتے ہیں اور اس کے ملنے پر بہت زیادہ شکر گزاری کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اس بات میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگتی اور ہم مزید ان چیزوں کے لئے شکر گزار نہیں رہتے بلکہ حقیقت میں ان کی توقع رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں مانگنے کا رویہ بھی قائم کر سکتے ہیں ہم اس مقام تک پہن سکتے ہیں جہاں ہم یہ سوچ کا مایوسی اور گسے سے بھر سکتے ہیں کہ خدا کیوں ہماری صورتحال پر مداخلت نہیں کرتا اور بادشاہ کے بچے ہوتے ہوئے ہمیں جو کچھ ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں ملتا ہمارے پاس مسلسل شکائطیں کرنے کے لا تدار مواقع ہو سکتے ہیں لیکن ہر طرح کی شکائطیں دشمن کے لئے دروازہ کھولتی ہے اس سے مشکلات حل نہیں ہوتی اس لئے میں آپ کی حوصلہ افضائی کروں گی کہ اپنے دلوں کو کھولتے ہوئے میرے ساتھ ملے اور خداون کو اجازت دے کہ وہ ہمیں سکھائے اور کہ ہم روح القدس، فضل، امناجات کی روح کو کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہماری روز مرہ زندگی کے معاملات میں ہماری مدد فرمائیں آئیے اس مدد کے لئے شکر ادا کرنا سیکھیں جو پہلے ہی ہمیں مل رہی ہیں لیکن شکر گزاری کا رویہ نہ رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کے حق دار نہیں ہوتے یہ شکر گزاری کے کوئی رسمی الفاظ نہیں ہوتے بلکہ شکر گزاری ایک طرز زندگی ہوتی ہے جو شخص شکر گزاری کا رویہ اپنا لیتا ہے وہ ایسا شخص بن جاتا ہے جو اپنی روز مرہ زندگی میں خدا کی طرف سے کیے جانے والے تمام کاموں کے لئے شکر گزاری کرتا ہے تو آئیے آج سے ہمارا رویہ اور ہماری سوچ شکر گزاری سے بھری ہونی چاہیے اس کے لئے ہم خدا سے فضل مانگ سکتے ہیں اور خدا کے فضل کا مقاشفہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اندر شکر گزاری کا رویہ پیدا کریں اور یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی ہماری مشکلات کا حل صرف اور صرف شکر گزاری ہوتا ہے جب ہم شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں مشکلات ٹلنا شروع ہو جاتی ہے بعض اکار جو کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس لئے بھی نہیں ملتا کیونکہ شاید مستقبل میں وہ ہمارے لئے اچھا نہ ہو خدا مستقبل سے واقف ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں یعنی سلامتی کے خیالات اس لئے ہر ایک بات میں خدا ان پر بھروسہ کرنا سیکھے اور اس کے فضل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہمارا خدا غیر مشروط محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمارے عمال ہمارے اچھے کام یا پھر اور کسی وجہ سے ہمارے ساتھ مہربان نہیں بلکہ وہ خود مہربان ہے اس لئے وہ ہر کسی پر رحمت برساتا ہے آئیے ہم دعا کرتے ہیں آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تُو ہمارا زندہ خدا ہے تُو ہمارا باپ ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو ہمارے لئے اچھے اور بہترین منصوبے رکھتا ہے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیری مانت کوئی خدا نہیں اور تُو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بکشا ہے تُو نے ہمیں زندگی دی ہے تُو نے ہمیں سانسے دی ہے تُو نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے تیرے وعدوں کے لئے تیری شکر گزاری تیرے زندہ کلام کے لئے تیری شکر گزاری خدا من خدا تیری شکر گزاری کہ تُو غیر معبودوں کی مانت قبروں میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری تمام دعاوں پر کان لگاتا ہے تیرا کان بھاری نہیں ہے کہ تُو سننا سکے تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ تُو بچا آنا سکے خدا من خدا تُو تو وہ خدا ہے جو بھرائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے جس طور پر زبور میں لکھا ہے مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا میری قوت تیرے کلام سے ہے خدا من خدا جب تُو میرے ساتھ ہے تو مجھے کس بات کا خوف آسمانی باپ مجھے فضل بخش تاکہ میں صحیح طور پر تیری شکر گزاری کر سکوں میرا دل میری جان میری روح تیری شکر گزاری کرنے والی بنے مجھے اپنے فضل کا مکاشوہ بخش دے تاکہ خدا من میں تیرے فضل کے چشمہ سے معمور ہوتی چلی جاؤں اور خدا من خدا میں جانتی ہوں کہ میری نیکیا تو گندی دھجیوں کی مانت ہے یہ تیرا فضل مجھ پر ہوا ہم تو کمزور ہی تھے جب مسیح ہماری خات ترموا ہم تو تیرے دشمن تھے جب تُو نے ہماری خات سلیب پر جان دی اور ہمیں اپنا بنا لیا آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو مسیح کے کفارے کے لیے اس کے خون بہائی جانے کے لیے کہ اس نے اپنے خون سے ہمیں مول لے لیا اور ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کر لیا ہے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو آج کے سارے دن میں ہماری مدد کرنا اور یہ دعا میں خدا والجس مسیح کے نام سے مانتی ہوں آمین